ہیلو دوستو سوگت ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل اگزام گروہ میں دوستو آج میں آپ کو یہاں پہ انڈین کوشٹ گارڈ سیٹر یہاں پہ آپ کو سائنس کے ٹاپ ٹنٹی فائب یہاں پہ کوشن لے کے آئیں ٹھیک ہے جو آپ کے سائنس کے کوشن ہیں وہ آپ کے پیڈیو سیٹر بیشت ہیں تو پورا ویڈیو کو آپ لوگ دھیان سے دیکھئے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے ہے تو کل لیجئے گا ٹھیک ہے اب بھائی سبسکرائے لائک کل لیجئے گا ٹھیک ہے پچیس کوشن کافی امپورٹن ہے چلو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے لکھا کیا ہے مائگرین کے علاج کے لیے کس دوا کا پیوگ کیا جاتا ہے تو ساید آپ لوگوں کو نہیں پتا ہوگا تو پڑ لینا تو سمیت ڈیپٹن کا پیوگ کیا جاتا ہے کس دیو گا پیوگ کیا جاتا ہے سمیت ڈیپٹن جو دوا ہوتی ہے وہ مائگرین کی علاج کے لیے بیوگ کی جاتی ہے آپ نے اس کو پڑھ لینا کافی امپورٹنٹ ہے اگلا دیا گئے ہیں ہاں پہ نیم لکھت میں سے کس میں پرمک کے چرن یوگ میں کوت بید ہے بتائیے جارہ دوسرا نمبر کا ہے ہاں پہ جو برائیو فائٹ آئے ہیں ہاں پہ دوسرے کا ای اوپسن بن جائے گا لکھا ہے نیم لکھت میں سے کسے آوائی بھی شوشن کہا جاتا ہے آوائی بھی شوشن کہا جاتا ہے نیم لکھت میں سے کسے آوائی بھی شوشن کہا جاتا ہے مطلب آکسیجن کے بینا شوشن جو ہوتا ہے وہ آپ کا آوائی بھی شوشن کہا جاتا ہے آکسیجن کے بینا شوشن تو وہ آپ کا ہوگا آوائی بھی ٹھیک ہے تب ہی آپ کا آوائی بھی شوشن اگلا دیا گیا ہے چوتھا نمبر ہے پوچھا گیا ہے کون سا بند اس میں کہ پانی کے اڑو کے بیتر پرمانو کو باندھ کر رکھتا ہے پانی کے اڑو کے بیتر بھی کہا گیا ہے پرمارو کو باندھ کر رکھتا ہے چوتھا نمبر پرشن ہے اس کا جو یہاں پر دروی سینس اونجک ہوگا ٹھیک ہے دروی ہوگا دروی تو ہوگا آپ کا سینس اونجک ہوگا ٹھیک ہے یہ چیزہ آپ لوگ یاد رکھئے گا بی اوپسن رائٹ اوپسن بنے گا اب یہاں پر دیا گیا آپ کا نم لکھی تکتوں میں سے کس کی پرمارو سینکھا نیون کی تلنا میں عادق ہوتی ہے نیون کی تلنا میں عادق ہوتی ہے بتائیے پانچوے کا بی اوپسن یہاں پر رائٹ اوپسن بن جائے گا مینگنیسیم کیونکہ یہ نیون کی کیا ہوتی ہے نیون کی تو آپ کی سیمپل سیدہ سوتی ہے ٹھیک ہے اور مینگنیسیم کی بارہ ہوتی ہے اس لئے اس کو تھوڑا یاد کر لیں اس لئے مینگنیسیم کی زیادہ ہوگا چلو اگر دیا کس پیکار کا روک جنک جل جنیت روک ہیجا کے کارن بنتا ہے ٹھیک ہے چھتا نمبر کا جو بی اوپسن بیکٹریریل یہاں پر رائٹ اوپسن آپ کا بن جائے گا بیکٹریریل یہاں پر رائٹ ہے نیم لکت میں سے کون سی گرین ہاؤس گیس یا گرین ہاؤس گیس ایسی گیس ہے جو اوزون پت کے نقصان پہنچا سکتی ہے ٹھیک ہے تو بتائیں یہاں پر رائٹ اوپسن آپ کا کیا ہوگا ساتھ میں کا ڈی اوپسن جو میتھین ہوتی ہے سی ایچ فور جسے کہتے ہیں ٹھیک ہے میتھین گیس آپ کی ہوتی وہ آپ کی رائٹ اوپسن آپ پر بن جائے گا آٹھوے نمبر دیا گیا ہے سب سے پہلے گرتو کرشن جو اس ترانگ ہوتا ہے اس کا مولک کس نے ندھارت کیا تھا آٹھوے نمبر کا یہاں پر گرتو کرشن اس ترانگ کپٹل جی ہوتا ہے سوتری کیا ہوتا ہے برابج جی کپٹل ایم ور ایم ٹو اپن میں آر اسکار ہوتا ہے آر یہاں پر بیچ کی دوری جو ہوتی ہے ایم ور ایم ٹو آپ کے دراغ ہو گئے اور انہوں نے نیوٹن جی نے دیا تھا اس پر تو کوشن پوچھا کیا کس نے ندھارت کیا تھا ٹھیک ہے تو لارڈ کبینڈیس نے ندھارت کیا تھا اور گرتو کرشن ستران نیوٹن نے سولہ سو سب تاسی عشوے میں دیا تھا ٹھیک ہے پھر تپادیت کیا تھا ٹھیک ہے اور سترانگ کنسار یہ سوتری نکلاتا ہے برابر کپٹل جی ایم ور ایم ٹو اپن میں آر اسکار یہ سوتری نکلاتا ہے ٹھیک ہے اور کپٹل جی کا اگر وہ پول دے بھی ماس ہوتا ہے ایم مائنس بین ایل تری مائنس ٹو ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ چیز آپ لوگ یاد کر لیجئے گا اور پھر کیا کی یہاں پہ آپ کا لارڈ کبینڈیس یہاں پہ رائٹ اپسن ویسے بنے گا ٹھیک ہے اور کپٹل جی کا مان اگر پوچھ لے تو کیا ہوتا سکس پنس سکس سیون انٹو ٹنک پار مائنس ایلیون ٹھیک ہے یہ یاد کر لینا بسے یہ رائٹ اپسن ہے اب کرینڈی بلدارہ ڈیس کار کیا جاتا ہے اب کرینڈی بلدارہ شون کار کیا جاتا ہے یہاں پہ جو نوے کا بھی اپسن ہے وہ رائٹ اپسن آپ کا بن جائے گا پٹ ٹکارو پلیلیٹس جو ہوتی ہیں پٹ ٹکارو کہہ سکتے ہیں پلیلیٹس جنا ہوگا لیکن دوسرا نام پٹ ٹکارو بھی کہتے ہیں دوسرا نام کیا آئیس کا دسویں نمبر کا ڈی اپسن ہے تھرومبو سائٹ یہاں پہ رائٹ اپسن آپ کا ڈی پارٹ تھرومبو سائٹ رائٹ اپسن آپ کا بن جائے گا ٹکارو یہاں پہ آپ اگلا دیکھتے ہیں گیارو نمبر دیا ہے دوسرا سب سے بڑا پرانی سنگ ہے گیارویں نمبر کا جو اپسن ہے مولاس کا جو ہے آپ کا دوسرا سب سے بڑا پرانی سنگ ہے گیارہ کا اپسن رائٹ اپسن بن جائے گا سرل لوڑک ایک دولن پورا کنیم جتنا سمیہ لگاتا ہے اسے سرل لوڑک کا کیا کہتے ہیں بارویں نمبر کا جو سی اپسن آورتکال کہتے ہیں آورتکال کہتے ہیں جو اس کا سی اپسن ہے دوستو آورتکال کہتے ہیں آپ نے اوپڑ لینا اگلا دیا دھاتو سوڈیم ہائیڈ اوکسائٹ سے اب کیلیا کر کے ڈیس اتپن کرتے ہیں تیرہ نمبر کا ڈی اپسن ہائیڈروجن جو گیس ہے آپ کا ڈی اپسن ہے دیکھا کہا ہے دھاتو صورتیم ہیڈاوکسائیڈ سے اب کیریہ کر کے دھاتو کہا ہے تو دھاتو جہرم مال لیجیے اب اس میں کیا ہیڈاوکسائیڈ تو ہیڈاوکسائیڈ ہو جائے گا ن او ایچ ہو جائے گا اب اس میں اتبانے کر کے ہیڈوجین گیس بھی ٹھیک ہے تو اس کا کیا بنے گا ن 2 بنے گا تو یہاں 2n لگانا پڑے گا ن 2 اور یہاں کیا بنے گا ن 2 زنو 2 زنو 2 پلس کا بنے گا ایچ ٹو جو ایچ ٹو آپ کی ہیڈروجن گیس نکلے گی دیکھ لینا ٹھیک ہے چلو اگلا دیکھتے ہیں یہاں پہ یہ کہ اب یہاں پہ پہلے پریکٹیس میں تیرہ کوئرشن میں لیے تھے اب یہاں پہ دوسرے پریکٹیس میں بارہ کوئرشن ہوں ٹوٹل ٹرنڈی فائف کوئرشن آپ کو دیکھنے کو ملیں گے پیپر میں دس کوئرشن آتے ہیں ٹھیک ہے چلو اگلا دیکھتے ہیں چلو اگلا پسن آپ کا یہاں پہ دیا گیا ہے ایک دوہ جو ہردہ کی کار کو دیما کرتے ہیں اور اچھ رکت تاپ اچھ رکت چاپ کے علاج کے لئے پیوگ میں لائی جاتی ہے پہلے نمبر پسن ہے آپ لوں بتا ہے اس کا رائٹ اپسن کیا بنے گا تو بھائی بیٹا بلوکر ہو جائے گی جو بی اپسن ہے آپ لوں ساتھ نہیں سنا ہوگا پڑھ لینا بیٹا بلوکر آپ کے ایک دوہ ہوتی ہے جو ہردہ کے کار کو دیما کرتی ہے ٹھیک ہے اور اچھ رکت چاپ کے علاج کے لئے پیوگ میں لائی جاتی ہے اس کا نام جو دیا گیا ہے ویگنگ نام کیا ہے اس کا ویگنگ نام کس کا ہے پوچھا گیا ہے تو آپ کو تلسی کا ہے ٹھیک ہے تلسی کا یاد کر لو بھائی دیکھو آپ کو ساری ٹائپ کے کوشن کر رہا ہے اس بار میں ٹرگی ہی رہے گا اس بار آپ کو دس منتر سمارک سے دلوا کر رہے ہیں ٹھیک ہے سائنس میں تو آپ نے بلکل سب کچھ آپ کو کراتے چلیں آپ کے فیزیس کمیشٹی بائیو تینوس کوشن آپ کے سائنس میں بانتے ہیں انڈین کوڑ گارن میں دس کوشن ٹھیک اس لئے تینوس کر رہے ہیں فیزیس کمیشٹی بائیو سے کون سی گرنتی پتھ ایک پاچن ترل پدار سرابط کرتی ہے یہ بائیو کو کوشن ہے یا اکرت ہو جائے گا کون سی گرنتی آپ کے اکرت ہے جو آپ کی پتھ ایک پاچن ترل پدار سرابط کرتی ہے بجلی کے بلوکا فلائمنٹ ہوتا ہے آپ کا بتائیے بجلی جو بلوکا فلائمنٹ کس کا ہوتا ہے یہ بتائیے سیمپلس تو ٹنگشٹن کا ہوتا ہے لال ادھر کرکان جو ہوتی ہیں آر بی سی جو ہوتی ہیں بناتی ہیں آٹھوہ نمبر پرشن ہے تو آپ کا جو بی پارٹ ہے لال اسٹی میں جائے آر بی سی جو ہیں لال اسٹی میں مجھے بناتی ہیں ٹھیک ہے آر سے ریڈ ہے تو لالی بنائیں گے اگلا دیا گیا ہے ویگیان میں کسی بستو پہ ابھی کرشن یا آپ کرشن کو کیا کہتے ہیں نوہ نمبر کا یہاں پہ جو سی اپسن ہے بل جاتے ہیں وہ آپ کا ایک بل ہوتا ہے فورس کہہ سکتے ہو سی اپسن بن جائے گا دسوے نمبر دیا گیا ہے مانو واقعی انتر میں کتنے واقع تنتو ہوتے ہیں دسوے نمبر کا بی ویسے واقع تنتو آپ کے دو ہوتے ہیں واقع تنتو کتنے ہوتے دوستو دو ہوتے ہیں پال لینا چلو اگلا دیا گیا ہے ویسیستہ دو سنگت سیلوں کے بیچ کے دوری پکسل میں بتائیے آپ کو دیکھو چلو گیار میں کرائٹ اپسن ڈیپ آٹ ہے سیل سپیکنگ یہاں پرائٹ اپسن ہو جائے گا سیل سپیسنگ یہاں پرائٹ اپسن ہو جائے گا اگلا دیا چیٹی کے ٹنکے میں بھائی آپ کا فارمی کم لے بھائی ہجار بل بتا چونکہ فارمی کم لے یہاں پرائٹ اپسن ہو جائے گا جب چیٹی کرتی تو تھوڑا درد بھی ہوتا ہے وہ فارمی کم لے بھائی سے ہی ہوتا ہے اگلا دیا سابون میں کون سا چھارک پایا جاتا ہے لاشٹ کوششن ہے چلو بھائی ویڈیو کو سب سے پہلے لائک کرو چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کلینا ابھی ایک کوششن بتانا ہے ابھی آپ کو اور انڈین کوشٹ گارٹ شیٹر کسی کا پلائی لیسٹ ہے آپ لوگ کمنٹ بتاتے ہیں آپ کو پلائی لیسٹ لنک آپ کو کترانت مل جائے گی آپ لوگ بتانا ہے انڈین کوشٹ گارٹ شیٹر تو آپ کو ترانت مل جائے گی اب پوچھا سابون میں کون سا چھارک پایا جاتا ہے سابون میں کون سا چھارک پایا جاتا ہے تو سوڈیم ہیڈروکسائیڈ سابون میں کون سا چھارک پایا جاتا ہے سوڈیم ہیڈروکسائیڈ پایا جاتا ہے بریدان اے او ایک اے ای شالوات کے لئے س تو ان مدیل اس لاتا ہے ویڈیو کس اے ایسا ٹائی چھالو ہوتا ہے جب اانر لائک کنابلو بھیکن سپورٹ نیت gates میں بہت برا لگتا دوستوں تو اپنے sud richtungs ویڈیو سپورٹ کریے کریں گے میں اتو لگتےiot par musimy support Fragen